ناظرین اب بات تو یہ واضح ہو چکی ہے کہ ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک عمران احمد خان نیازی کو رہا نہیں کیا جاتا اور اس سے معافی نہیں مانگی جا سکتی اور نواز شریف صاحب کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی لندن کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور قاضی عیسیٰ فائز صاحب جو ہیں وہ بھی ایک دو ماہ میں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں اور اگر قاضی عیسیٰ فائز دوبارہ چیس جسٹس منتخب ہوتے ہیں تو ملک میں وہ رہیں گے اور اگر قاضی عیسیٰ فائز نہیں رہتے تو وہ ملک سے لندن چلے جائیں گے جہاں پہ ان کا آبائی گاؤں ہے ان کا آبائی شہر ہے ان کا آبائی ملک ہے جہاں پہ ان کی میڈیسن ان کو ملتی ہے جہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے جہاں پہ ان کا گھر ہے جہاں پہ ان کے بچے ہیں جہاں پہ ان کی ساری پروپرٹیز ہیں جہاں پہ ان کا سارا کچھ ہے لیکن وہ پاکستان میں آتے ہیں صرف کاروبار کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کاروبار مکمل کر لیا ہے اب ان کی باری ہے جانے کی اس وقت سارے چوڑ ڈاکو اور سارا سسٹم ایک طرف اور عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سسٹم کی موت ہوتی ہے یا پھر عمران احمد خان کی موت ہوتی ہے اب یہ لوگ تنگ گلی میں داخل ہو چکے ہیں اگر عمران احمد خان نیازی کو موت کے موگ تک لے جاتے ہیں تو پھر سسٹم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے سسٹم ان کے گلے پڑتا ہے اور عمام جو ہے وہ اس سسٹم کو تباہ کرتی ہے اور اگر سسٹم کی موت ہوتی ہے اور عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی موت ہوتی ہے اور ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑے گا ان کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا موسیقی